سٹورنٹس یہاں تک دو اڈریسز ہم لوگوں نے ڈسکس کیے ہیں اپلیکیشن سپیسیپک اڈریس جو کہ اتنا زیادہ کومن کتنا زیادہ ایمپورٹن نہیں ہے ہم لوگ بات کرنے لگے ہیں اڈریسنگ سکیمز کی ابھی جو بلکل لاسٹ چیز جو ہم لوگوں نے ڈسکس کی ہے بیسیکلی ٹی سی پی آئی پی موڈلز کو فائف لیئرز کے اندر کیوں رکھا گیا اس کی وجہ یہ پی ٹی یوز تھے تاکہ ہر لیئر کو دوسری لیئر سے ڈیفرینچیئٹ کیا جا سکے تو اصل میں جو ٹی سی پی آئی پی موڈل بنایا گیا تھا وہ چار لیئرز پر مشتمل تھا اور اس کی وجہ کیا تھی چار لیئرز کیوں رکھی گئی وہ بیس بنی اس کی اڈریسنگ سکیمز جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک ڈیوائس نے دنیا میں کسی ڈیوائس سے کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کو کیا کیا ریکوائیڈ ہے جب انہوں نے دیکھا آگے اس کو چار طرح کی اڈریس چاہیے تو انہوں نے ہر اڈریس کے اکارڈنگلی ایک لیئر بنا دی اب سب سے پہلا اڈریس جو کہ اپلیکیشن لیئر کے ساتھ اسوسیئٹ ہے اس لیئر کے ساتھ یہ لنک اسوسیئٹ ہے ویری ویری ایمپورٹنٹ اڈریسنگ سکیم اس کو ہم بیسیکلی کیا نام دیتے ہیں اپلیکیشن سپیسیفک اڈریس اپلیکیشن سپیسیفک اڈریس یہ فرس لیئر جو ہے ٹی سی بی آئی پی موڈل کی اس کے اوپر یہ کام کرتا ہے جو کہ اپلیکیشن لیئر ہے تو اس کے پروسپیکٹیو سے اس کا نام بھی رکھا گیا اپلیکیشن سپیسیفک اڈریس فور ایکزیمپل اس سے ایکزیمپل دیکھ لیتے ہیں فور ایکزیمپل آپ ایمیل اگر یوز کرتے ہیں جیسے میں آپ ایمیل یوز کرتا ہوں یہ میرا جو ایمیل جو میں ایک اپلیکیشن یوز کر رہا ہوں گوگل کی طرف سے جی میل اپلیکیشن یوز کر رہا ہوں اس کا ایک سپیسیفک اڈریس ہے کہ اگر آپ نے ایمیل کرنی دیکھیں دنیا میں بہت ساری ایمیل اڈریسز ہیں اور تمام لوگ وہی اپلیکیشن یوز کرتے ہیں جی میل بھی اب جی میل اپلیکیشن کے اوپر ڈیفرنٹ یوزرز کو ڈیفرنشیئٹ کرنے کے لیے یا پرٹیکلر یوزر کو ایمیل کرنے کے لیے جو ہم اڈریس یوز کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اپلیکیشن سپیسیفک اڈریس اسی طرح نیکس لیئر ہے ہمارے پاس ہوسٹو ہوسٹ لیئر یا جس کو ٹرانسپورڈ لیئر کے ساتھ ہم لوگ اسوسیئٹ کرتے ہیں اس لیئر کے اوپر جو اڈریس کام کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں پورٹ اڈریس پورٹ اڈریس پورٹ اڈریس کی ایگزیمپل ایسے لیتے ہیں جیسے آپ کے سسٹم کے اوپر نمبر آف اپلیکیشن سلتی ہیں ابھی ہم نے بات کی کہ اگر جی میل کی اپلیکیشن لی جائے تو سپیسیفکلی اس اپلیکیشن کے اوپر بہت سارے یوزرز ہیں ان یوزرز کو الگ کرنے کے لیے ہم ایک جی میل اڈریس یعنی کہ اپلیکیشن سپیسیفک اڈریس جوز کر رہے ہیں پورٹ اڈریس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیفرنٹ اپلیکیشن جیسے جی میل ایسٹی ٹی بی آپ بروزنگ کی ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ ای میل سینڈ کر رہے ہیں ایس ایم ٹی بی آپ ای میل ریسیف کر رہے ہیں پاپ پوسٹ آفیس پورٹوکول اسی طریقے سے آپ ٹیلنٹ کر رہے ہیں آپ ڈی ایٹ سی پی چلا رہے ہیں ڈی ایٹ سی پی کی پورٹ ڈی ای نس چلا رہے ہیں ڈی ای نس کی پورٹ there are number of پورٹ ٹوٹل دنیا میں ٹوٹل number of پورٹ کتنی ہیں ٹو ریسی پار سکسٹین یعنی یہ نمبر آتا ہے اپروکسی میٹلی پینسٹ ہزار پانچ سو چھتیس ٹوٹل اس وقت پینسٹ ہزار پانچ سو چھتیس پورٹس ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے ٹو ریسی پار ٹو ریسی ٹو پار سکسٹین ٹو ریسی ٹو پار سکسٹین کا مطلب ہے پورٹ اڈریس سولہ بٹ کا اڈریس ہوتا ہے ویری ایمپورنٹ چیز بتا رہا ہوں کسٹین بٹ اڈریس بٹ میمز جو ریٹا آپ جیرو ون کی فارم میں پریزینٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے بٹ بٹ میمز بٹ میمز بٹ میمز ایف آئیم آئیم ٹاکنگ آباوٹ زیرو بٹ this is one bit zero one one zero like one one zero zero one zero one یہ دو یہ basically 2 bit representation بھی کہا جاتا ہے یہ جو ایک bit ہے جس کو میں one سے represent کر رہا ہوں other bit is zero تو یہ basically 16 bits means کہ 16 bits کا یہ address ہوتا ہے اور اس کو ہمیشہ decimal کے اندر جو ہے وہ present کیا جاتا ہے یعنی کہ ہم اس کو decimal کے اندر لکھتے ہیں decimal کے اندر port address کو basic لکھا جاتا ہے اس کی examples کی بات کرتے ہیں جیسے اگر آپ نے کسی کو email بھیجنی ہو تو smtp protocol use ہوتا ہے جو کہ layer one پہ کام کرتا ہے اس کا port number جو ہے وہ 25 ہے 25 basically port address ہے smtp simple mail transfer protocol جو کہ ایک protocol ہے port number کیا ہے 25 جو just جتنی بھی آپ کے سسٹم سے email send ہوتی ہیں port number 25 جو ہیں وہ use کرتی ہیں اسی طرح آپ کے سسٹم پہ جو emails receive ہو رہی ہوتی ہیں وہ post office protocol ہے جس کو pop کہا جاتا ہے یہ receive کر رہا ہوتا ہے جو بیسی جلی اس کا ابھی میرے mind میں اس کا port number نہیں آرہا تو email کو receive کرنے کے لیے pop use کیا جاتا ہے other example discuss کر لیتے ہیں telnet remotely devices کو access کرنے کے لیے telnet use کے جاتا ہے جس کا port number ہے جی 23 اسی طرح ftp protocol files کو transfer کرنے کے لیے use کے جاتا ہے اس کا port number ہے 20 اور 21 file send کرنے کے لیے 20 ہوتا ہے file receive کرنے کے لیے 21 اسی طرح well known port ہے http use کرتا ہے browsing کے لیے that is port number 80 اسی طرح domain name system ہے آپ کا وہ port number use کرتا ہے 53 یہ میں نے کچھ آپ کو port numbers اس لیے بتائیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ port number سے کیا مراد ہوتی ہے port address کس کو کہا جاتا ہے transport layer کے اوپر transport layer کے اوپر یا host to host player کے اوپر جو addressing scheme کام کر رہی ہوتی ہے اس کو ہم port addressing کہتے ہیں port address 16 bit کا address ہوتا ہے جو کہ decimal کے اندر لکھا جاتا ہے جیسے 25 23 20 21 80 53 500 دنیا میں total 65 536 ports ہیں جس میں سے کچھ ports registered ہیں کچھ ports unregistered ہیں so port addressing کے حوالے سے اتنا کافی ہے جی بلاول آپ کا جو question تھا port addressing پہ وہ جو کہ میں نے ابھی 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 discuss کیا ہے سرڈ اڈریس کے اوپر چلتے ہیں ہم لوگ آج مال کی بلک آج سرڈ اڈریس سرڈ اڈریس سرڈ اڈریس میں آپ کو نام بتاتا ہوں اور اسی طرح اڈریس میں آپ لوگ کو نام بتا دیتا ہوں IP اڈریس اڈریس اگر میں کہ ان سب میں سے سب سے زیادہ امپورٹن اڈریس سکیم کون سی ہے تو وہ ہے ای پی اڈریس سرڈ می اسی اگر آپ نیٹ ورکنگ کی جواب کرتے ہیں یا نیٹ ورکنگ کرنا چاہتے ہیں اپنا کیریر نیٹ ورکنگ میں دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ اگلے سی 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 سکیم پر دیپینڈ کر رہے ہیں ہمارا جو ورکنگ سکیم وہ یہی تک تھا کہ ابھی ہم نے جسٹ آئی پی اڈریسیز ہی پڑھنے ہیں جب تک ہمارا میٹ نہیں آجاتا اور فورت اڈریسنگ سکیم جو فورت اڈریسنگ سکیم ہے جس کا نام ہے میک اڈریسنگ جسٹ میں نے ابھی آپ لوگوں کو جسٹ نام بتانے تھے تاکہ بہت سارے سورنٹس کے مانٹ میں ہوتا ہے کہ میک اڈریس پڑھتے تھے سنتے تھے وہ کہاں پر آئے گا آئی پی اڈریس سنتے تھے وہ کہاں پر آئے گا فورت اڈریسنگ کہاں پر آتی ہے اپلیکیشن سپیسیفک اڈریس اتنا زیادہ امپورٹن نہیں ہے لیکن کیونکہ فور لیئر موڈل جب بنایا گیا تھا تو اس کے پیچھے یہ چار طرح کے اڈریسز تھے جو اس کی بیس بنے کہ فور لیئر موڈل کیوں بنایا جائے تو یہ چار اڈریسز تھے جو اس کا سبب بنے کہ ہم چار لیئرز کا ہی موڈل بناتے ہیں تو اصل میں جو میک اڈریس ہے یہ بیسیکلی ڈیٹا لنک لیئر کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ یہ لیئر ٹو کا اڈریس ہے لیکن کیونکہ اس وقت یہ نیٹورک ایکسیس دو لیئرز میں ڈیوائیڈ نہیں تھی تب صرف یہ دیکھا جاتا تھا کہ آپ نے نیٹورک کے اندر کمیونیکیٹ کرنا ہے یا نیٹورک کے باہر کرنا ہے نیٹورک کے اندر کرنا ہے تو میک اڈریسنگ نیٹورک کے باہر جانا ہے ٹھرڈ پورڈ اڈریسنگ اور چوتھے نمبر پہ اپلیکیشن سپیسیفک اڈریسنگ بار میں اویسے موڈل نے اس کو مزید الیبوریٹ کیا کہ آپ کی جتنی بھی ڈمپ ڈیوائیسیز ہیں جو کہ کوئی انٹیلیجنٹ فنکشن پرپارم نہیں کرتی ہیں جس میں آپ کے سگنل سگنیلنگ آتی ہے ساری آپ کا میڈیا سارا آتا ہے ہب ڈیوائیس ہے جس کا کام جس پیکٹ کو ریسیف کر کے آگے فارورڈ کر دینا ریپیٹرز آتے ہیں ایمپلیفائرز آتے ہیں ان کا کام کوئی انٹیلیجنٹ ڈیسیزن لینا نہیں ہے کسی چیز پہ یہ فلٹر نہیں کر سکتے ہیں کہ اچھا میں اس پیکٹ کو دیکھ لوں یہ پیکٹ میں نے یہاں بیجنا ہے کہ نہیں بیجنا وغیرہ وغیرہ تو بیسیکلی اویسی موڈل کے اندر نیٹورک ایکسیس کو دو لیئرز میں سپلیٹ کیا گیا ایک کو انٹیلیجنٹ لیئر بنایا گیا ایک کو انٹیلیجنٹ لیئر بنایا گیا تاکہ جو ہماری یہ کیبلز وغیرہ آتی ہیں سکنیلنگز وغیرہ کے جتنے بھی چیزیں ہیں جو ڈمپ ڈیوائسیز ہیں وہ ساری ایک سائٹ پہ ہو جائیں اور جو ہمارے انٹیلیجنٹ ڈیوائسیز ہیں جن کا کام بیسیکلی انٹیلیجنٹ ڈیسیزنز دینا ہے سوچنگ سوچنگ ایک انٹیلیجنٹ ڈیسیزن ہے جو کہ میک اڈریس کی بیس پہ کیا جاتا ہے اب اس کے اندر کیونکہ فلٹرنگ انوال تھی انٹیلیجنٹ ڈیسیزن انوال تا اس لیے انہوں نے اس لیئر کو علا کر دیا